محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے سبق میں مصنف نے یہ جو ہیں وہ تین قسموں کو بیان کیا اور فرمایا کہ عدا کی چند قسمیں ہیں عدا کامل اور قاسر اور ایک ایسی عدا جو قضا کے مشابہ ہوتی ہے یعنی عدا شبیہم بالقضا ایسی عدا جو قضا کے مشابہ ہوں تینوں کی مثالیں انہوں نے بیان کر دی اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے یہ کیوں کہا کہ عدا شبیہم بالقضا یہ کیوں نہیں کہا کہ قضا شبیہم بالعدا یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ عدا جو قضا کے مشابہ ہے یہ کیوں نہیں کہا اس کو کہ قضا جو عدا کے مشابہ ہے تو اسی کا یہاں پر انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے عدا کیوں کہا عدا شبیہم بالقضا قضا شبیہم بالعدا نہیں کہا تو کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مَانَ الْعَدَى مِنْ حَيْسُ الْأَصْلَ جب عدا کا مانا اصل کے اعتبار سے ہے اور قضا کا مانا کیا ہے تابع ہونے کی حیثیت سے ہے جُعِلَىٰ اَدَاؤن شبیہاً بالقضا تو عدا شبیہم بالقضا اس کو قرار دیا گیا وَلَمْ يُجَعَلْ قَضَاؤن شبیہاً بالعدا اور اسے قضا شبیہم بالعدا قرار نہیں دیا گیا کون لاحق جو شخص ہے لاحق والی جو مثال تھی اس کو انہوں نے عداش جو مشابہ ہے قضا کے یہ قرار دیا اور یہ نہیں کہا کہ قضا جو عدا کے مشابہ تو کہنے والے کا کہنا یہ ہے کہ اسے قضا کا نام کیوں نہیں دیا تو یہاں فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں عدا کا معنی یہ اصل کے اعتبار سے ہے کہ سامنے والے نے جب نماز شروع کی تھی تو من کل الوجو پورے التزام کے ساتھ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے وہ نماز کو عدا کرنے والا تھا صحیح ہے تو یہ عدا کا معنی اس کے اندر اصل ہوا لیکن پھر اسے حدث لاحق ہوا اور پھر حدث لاحق ہونے کے بعد جب واپس آیا تو کچھ رکتیں چھوٹ چکی تھی تو جب نماز کو وہ پوری کر رہا ہے تو اس طریقے پر اسے عدا نہیں کر رہا ہے جس طریقے پر اسے نے شروعات کی تھی التزام کیا تھا تو گویا کہ یہاں پر کیا ہوا چونکہ وقت کے اندر عدا کر رہا ہے اس لیے کیا یہ پورے طور پر عدا ہے اور اس کا وصف فوت ہوا ہے کیا ہوا ہے وصف فوت ہوا ہے کہ اس طریقے پر نہیں عدا کر پایا جس طریقے پر اس نے شروعات کی تھی تو وصف یہ فوت ہوا ہے اور وصف کسی چیز کے تابع ہوتا ہے اور کسی چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ اصل کے نام سے رکھا جاتا ہے تو اس میں عدا ہونا یہ اصل ہے اور قضاء ہونا یہ کیا ہے تابع ہے وصف ہے اس لیے اس کا نام عدا شبیہم بالقضاء رکھا گیا قضاء شبیہم بالعدانی رکھا گیا کیونکہ اصل اس میں کیا ہے عدا ہے وقت کے اندر عدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہی انہوں نے یہاں بیان کیا کہ اصل کے اعتبار سے اصل نماز کیوں کے وقت باقی ہے اور تابع کی حیثیت سے دیکھا ہے وصف کے اعتبار سے کیا ہے وہ التزام فوت ہو گیا یہ اس میں اور التزام یہ وصف ہے اور وصف کیا ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ مَانَ الْعَدَى جب عدا کا معنی یہ اصل کے اعتبار سے ہے اور قضاء کا معنی جو ہے وہ تابع ہونے کے اعتبار سے ہے تو اس کا نام عدا شبیہم بالقضاء قرار دیا گیا وَلَمْ يُجَلْ قَضَاؤن شبیہم بالعدانی اور اس کا نام قضاء جو شبیہم بالعدانی قرار نہیں رکھا گیا وَسَمْرَتُ كُونِهِ عَدَانْ ظَاہِرَانْ اور اس کے عدا ہونے کا جو سمرہ ہے وہ بالکل ظاہر ہے کیا ہے عدا ہونے کا سمرہ اور نتیجہ یہ کیا ہے بالکل ظاہر ہے کیسے بھائی یہ اگر ذمہ سے یہ فارغ ہو جائے گا جو اس کے اوپر ضروری تھا اگر اس کو وہ عدا کر لے تو ذمہ سے کیا ہو جا گئے فارغ ہو جائے گا اگر اس کا ذمہ سے یہ فارغ نہیں ہوتی اس کو عدا کرنے تھے تو اسے اسی وقت میں اثر نو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا لیکن اسے اثر نو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے جہاں سے چھوڑ کے کہتا وہیں آ کر کے بنا کرنے تو پتہ چلے جا رہا ہے کہ یہ عدا ہے اگر عدا نہیں ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ بھائی تم نماز سے نکل چکے ہو تو اب تم جو ہے پھر اثر نو شروع کرو حالانکہ ایسا نہیں تو یہ کہہ رہا ہے اس کے عدا ہونے کا سمرہ یہ بلکل ظاہر ہے ولہذا لم يتعرض لہا اسی وجہ سے مسنف نے عدا کے سمرے کو یہاں پر کیا ہے کتاب میں پیش نہیں کیا کہ عدا کیسے ہے وہ ذمہ سے فارغ ہونا ہے اس چیز کو عدا کر کے جس پر واجب ہوئی تھی اگر یہ اس کا ذمہ اس عدا سے فارغ نہیں ہوتا تو ادھے اثر نو وقت کے پائے جانے کے ویسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا اثر نو لیکن نہیں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا اسے بلکہ کہا جا رہا ہے جتنی چھوٹی ہی اتنی عدا کرلو اب کہتے ہیں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وَالِ وَثَمْرَتُ كُونِ شَبِهَمْ بِالْقَزَةِ اور اس کے جو ہے قضا کے مشابہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے قضا کے مشابہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْزُهُ هِنَا اِذِن بِنِيَتِ الْاِقَامَةِ کہ اس کا جو فرض ہے وہ اس وقت اقامت کی نیا سے تبدیل نہیں ہوگا جس نے کیا کی مسافر نے اور امام کی اقتداء کی اور نماز پڑھنے لگا اور اس طور پر دیکھئے کہ ایک مسافر نے ایک مسافر کی اقتداء کی اور پھر جو ہے وہ اسے حدث لائق ہو گیا اور حدث لائق ہو گیا تو وہ چلا گیا اپنے شہر وضو کرنے کے لئے یا جو ہے اس نے اسی جگہ میں اقامت کی نیت کر لی اور پھر جب آیا تو دیکھا کہ وقت باقی ہے امام فارغ ہو چکا ہے اور اس نے ابھی بات چیت نہیں کیے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسے اپنی نماز کو مکمل کرنا جب اس نے شروع کیا تو یہ اپنی نماز کو چار نہیں پڑے گا بلکہ وہ دو رکعت ہی پڑے گا کوئی سمجھنا آیا کہ اس ایک مسافر نے ایک مسافر کی کیا ہے اقتداء کی تھی اور پھر اسے حدث لاہق ہو گیا لاہق بن گیا یہ اور چلا گیا ہے اپنے شہر وضو کرنے کے لئے اس حساب سے تو وہ مقیم ہو جائے یا جو ہے اس نے اسی جگہ میں اقامت کی نیت کر لی تو کہتے ہیں پھر جب آیا وہ تو امام فارغ ہو چکا ہے اور ابھی اس نے بات چیت نہیں کیے وقت باقی ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس نے نماز پر جب شروع کر پڑھنا شروع کیا تام کرنا تو کتنی پڑے گا دو رکعت پڑے گا چار نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ یہ دیکھئے یہ اس پر جو ہے نا ادا پر اس کا ترتب ہو رہا ہے صحیح نہیں جب یہ اس نے پڑی تھی تو ادا پر اس کا ترتب ہو رہا ہے اور ادا پر جب اس کا جو ہے ترتب ہو رہی ہے تو ادا جو ہے بنیت اقامت تبدیل نہیں ہوتی ہے صحیح نہیں اقامت کی نیت سے ادا تبدیل نہیں ہوگی تو جس چیز کو اس نے التزام کیا تھا کس طریقے پر ادا کرنے کا اب اس نے درمیان میں کیا کر لی اقامت کی نیت کر لی تو اس کی وجہ سے وہ ادا قضاء کی نیت سے کس کی نیت سے اقامت کی نیت سے وہ تبدیل نہیں ہوگی اسی حال پر رہے گی جس طرح پر پہلے تو چونکہ یہ چھوڑ کر کس طرح ہے چار رکعت والی اب اقامت کی نیت بھی کر لے تب بھی یہ کیا ہوگی جیسے کہ قضاء محض حضر میں ہو یا سفر میں ہو تو وہ اقامت کی نیت سے تبدیل ہوتی ہے قضاء محض سفر کے اندر کسی کی چار رکعت کیا ہوگئی سار رکعت والی نماز قضاء ہوگئی اب اس نے کیا اقامت کی نیت کر لی تو کیا وہ تبدیل ہوگی نہیں ہوگی بلکہ جو سفر میں دو رکعت والی تھی وہ اب بھی اقامت میں گئر رہی ایسے یہاں پر ہے صحیح ہے فرماتے ہیں کہ اس کے مشابب القضاء ہونے کا سمرہ یہ ہے کہ اس کا فرض تبدیل نہیں ہوگا اس وقت اقامت کی نیت سے بِأَنَّكَانَ حَازَلْ لَاہِقُوا مُسَافِرَنْ اس طور پر کی یہ لاحق مسافر ہو جس نے کسی مسافر کے اقتداء کی سُمَّ اَحْدَسَا اور پھر اسے حدث لائق ہوا فَزَحَبَا الٰمِسْرِ اور پھر یہ کیا چلا گیا اپنے شہر داخل ہو گیا اپنے شہر میں چلا گیا لِتَّوَزُّعِ وُضُّعُ کرنے کے لیے اب کہتے ہیں اَوْ نَوَلْ اَقَامَا فِي مَوْزِعَا یا اس نے اسی جگہ میں کیا کر لی اقامت کی نیت کر لی تو کہتے ہیں سُمَّ جَا پھر وہ آیا حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامِ یہاں تک کہ امام فارغ ہو گیا اور وقت باقی ہے وَلَمْ يَتَقَلَّمْ اور اس نے بات چیت بھی نہیں کی کسی سے وَشَرَا فِي اِتْمَامِ السَّلَاةِ اور اس نے نماز کو پورا کرنا شروع کیا فَلَا يُتِمْ أَرْبَعَنْ تو یہ چار رکعت پوری نہیں کرے گا بَلْ يُسَلِّئُ رَكَاتَئِنْ بلکہ کیا کرے گا دو رکعتیں مکمل کرے گا کَمَا اِذَا كَانَا قَضَاؤُ مَحْزًا جس طرح سے کوئی نماز قضائے محض ہو مرد پر جو ہے نا سفر کی نماز کوئی قضا ہو گئی اور اس نے اقامت کی حالت میں اس کو ادا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا فرض جو ہے وہ اقامت کی نیت سے تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ سفر کی قضا حضر میں سفر کی قضا حضر میں کیا ہے دو رکعتیں ہیں ہا قضا ہاؤنا اسی طرح یہاں پر بھی ہے کیا یہاں پر ہے یہاں پر دو نیت پڑنا پڑیں گے کیوں کیونکہ اس نے سفر پر جو کی تھی اس کی التزام کیا تھا سفر پر اب اگر اس نے اقامت کی نیت بھی کر لی تو اس اقامت کی نیت کرنے سے کیا ہوں گی وہ مسافر ہونے سے اقامت کی نیت کرنے سے وہ رکعتیں چار میں تبدیل نہیں ہوں گی جس طرح حضر کی نماز قضا ہو گئی ہے صحیح ہے نہیں تو وہ کیا ہے سفر کی جو قضا ہے وہ حضر میں دو ہی رکعتیں رہ گی ایسا نہیں ہے کہ چینج ہو جائیں اور اس نے نماز کو مکمل کرنا شروع کیا تو وہ چار رکعتیں نہیں پڑے گا بلکہ دو رکعت پڑے گا جیسے کہ کوئی قضا محض ہو تو اس کا فرد اقامت کی نیت سے تبدیل نہیں ہوتا ہے فہا قضا ہادا تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوگا مسافر نے التزام کیا تھا مسافر کے ساتھ اب وہ اس نے بعد میں اقامت کی نیت کر لی تو جس پر بنا کی تھی وہ اسی حال پر برقرار رہے گی چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہاں تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے صحیح نہیں مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اگر مسافر مقیم امام جو ہے مقیم ہے تو مقیم کے تابع ہوتے ہوئے اسے چار رکت نماز پڑھنا پڑے گی مسافر کو انفرادی طور پر ہے تو وہ اپنی نماز جو ہے وہ پورے طور پڑھنے والا ہوتا ہے اب وہاں اس کا جو ہے نا وہ امام اس کا نائب بن کر جو ادا کر رہا ہے اور امام کی نماز کے اعتبار کرتے ہوئے ہمیں چار رکت ادا کرنا ہوتی مسافر کو تو امام دو رکت پڑے گا مقیم کو راجے کرتے ہوئے یہ ہو گیا کہتے ہیں کہ فَإِلَّمْ يَقْتَدِي اب یہاں جو انہوں نے قیدے لگائیں تھی اگر اس نے کسی مسافر کی اقتداء نہیں کی پیچھے میں کیا تھا مسافر کی اقتداء کرنا بل بے مقیم یہ کیا ہے بلکہ کسی اَوْ لَمْ يَفْرُغِلْ اِمَامُ بَعْدُوا یا جبکہ وہ آیا تو ابھی تک امام کیا ہے فارغ نہیں ہوا تھا اور پچھلی اس میں صورت میں کیا تھا امام فارغ ہو گیا تھا اَوْ تَقَلَّمَ یا اس نے کیا کر دیا کلام کر لیا سُمَّسْتَانَفَا فِي اس نے اَسْسَرِ نَوْ شُروع کرے گا یہ نماز کو صحیح نہیں کیوں شروع کرے گا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے مسافر کی اقتداء نہیں کی بلکہ کسی مقیم کی اقتداء کی ہے صحیح نہیں تو مقیم کی اقتداء کی ہے تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کیونکہ جس طرح سے نماز کا التزام کیا تھا اس طرح سے نماز کو ختم کیا جائے تو اگر اس نے مقیم کی اقتداء کی تھی تو اب اگر یہ کیا کر لے مسافرت کی نیت بھی کر لے تب بھی اس کی رکعتیں چینج نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر یہاں چار رکعتیں پڑھنے حکم دی جائے کہ نماز ختم ہو گئی بلکہ یہاں اس لیے حکم دی جا رہا ہے کہ اب یہ مقیم کی اقتداء کرنے والا ہے کیا ہے مقیم کی اقتداء کرنے والا یہ قید لگائی گئی کہ اگر یہ امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو تو اس کا فرض تبدیل ہو جائے گا سمجھایا اگر امام مقیم ہو اور مسافر کیا ہو مقتدی مسافر ہو تو اس کا فرض تبدیل ہو جائے گا ایک قید لگائی تھی دوسری قید لگائی تھی یہ اقامت کی نیت یہ ضروری ایک اسی جگہ میں ہو اگر یہ اس نے کسی جنگل وغیرہ میں کر لی تو یہ لگ ہو جائے گا نیت کرنا اس لیے کہ یہ کیا ہے اس کی حالت کو باطل کر رہی اچھا تیسری صورت انہوں نے یہ کہای تھی کہ امام فارغ نہ ہوا اور یہاں کیا ہے امام فارغ ہو گیا تو بھی اس کا جو ہے فرض کیا ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا کیوں کیونکہ بھئی اس کی نماز باطل ہو گئی نماز کیا ہو گئی باطل ہو گئی اور مثلا امام جب فارغ نہ ہو اور مختدی نے اقامت کی نیت کر لی تو اس کا فرض تبدیل ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی نیت جو ہے وہ ادا پر پیش ہوئی تھی تو اب جب یہ آیا نماز امام فارغ نہ ہوا اب تک یا اگر امام فارغ نہ ہو پیچھے والی صورت میں تو یہ تھا کہ امام فارغ ہو گیا اور اگر امام فارغ نہیں ہوا ہے تو نماز اس کی برقرار ہے کیا نہیں ہے تو جب برقرار ہے اس کی نماز تو اسی ادا ادا کر رہا ہے اسی طریقے پر جس طریقے پر چھوڑ کے گئے تھا وہ نماز یا اس نے کلام کر لیا تو کلام کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا کرے گا اثر انہوں شروع کرے گا نماز کو تو یہ انہوں نے یہ قیدے لگائیں کہ امام فارغ نہ ہو یعنی امام اگر فارغ نہ ہو پھر لاہق آیا وضو کرنے کے بعد تو چونکہ یہاں پر اس نے اسی حال پر پایا جس طرح سا تھا اور یہ انہوں نے کہا کہ کلام کر لیا ہو تو اب کلام کرنے کی وہ نیات پر اس طرح نماز کو شروع کرے گا کہتے ہیں او کانا مسلو حادہ فی المسبوک یا یہی صورت اسی طرح کی صورت کیا ہے مسبوک میں اگر پائی جائیں کس طرح پائی جائیں مسبوک کسے کہتے ہیں جس کی کچھ رکعت چھوڑ گئی جیسے مثلا جو ہے ایک مسافر ہے اس نے دوسرے مسافر کی اختضاء کی اور یہ مسبوک تھا ایک دو رکعت چھوڑنے کے بعد شامل ہوا تو کہتے ہیں یا یہی اسی طرح کی صورت کس میں ہو مسبوک میں ہو لاہق میں نہ ہو یسیرو فرضہم اربان بے نیتی لے قامت تو ان کے فرض کیا ہو جائیں گے اقامت کی نیت سے کیا ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہی صورت اس جیسے صورت کیا ہے یعنی وہ مسافر جس نے کسی مسافر کی اختضاء کی زہر کی نماز میں صحیح نہیں ہے زہر کے وقت میں اور وہ مسبوک ہو اور اختضاء کی جبکہ امام ایک رکعت نماز پڑھ چکا تھا اور جب امام نے نماز مکمل کر لی تو مقتدی نے اقامت کی نیت کری تو کہتے ہیں یہ چار پوری پڑے گا کیوں کیونکہ اقامت کی نیت جو ہے وہ پیش ہوئی ہے کس پر علا قدری ماسہ بقا اسی مقدار پر جو گزر چکا اور وہ اتنی مقدار میں ادا کرنے والا ہے من کل الوجہ اس لیے کہ وقت باقی ہے وقت ابھی باقی ہے اور اس نے التزام نہیں کیا اس مقدار کو ادا کرنے کا امام کے ساتھ جہاں تک کہ جس طرح کہ وہ التزام جس طرح کیا تھا اس کو ادا کرنے والا تو اگر یہ صورت یہی والی اگر کسی مسافر نے مسافر کی اختدا کر لی اور وہ ہے مسبوخ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مسبوخ بھی یہی صورت پیدا ہو جائے لاحق میں نہ ہو تو ان کا فرض اقامت کی نیت سے کیا ہو جائے گا چار میں تبدیل ہو جائے گا صحیح تو یہ تین اور یہ صورت یہاں بیان کی کہ ادا کی تین قسم ہوئیں ادا کامل کاسر اور ادا جو ہے قضاء کے مشابہ ہونا اب کہتے ہیں یہ ایک قائدہ یاد رکھ لی کہ اقامت جب ادا پر مرتب ہو اقامت جب ادا پر مرتب ہو تو یہ اثر کرتی اقامت تو جہاں جہاں ادا پر مرتب ہوئی اقامت وہاں اثر کرے گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اثر درپیش نہیں ہوگی اس لئے کہ اقامت کی نیت یہاں پر دیکھئے اقامت کی نیت کی ہے یہاں پر بھی اس میں اس میں مسبوخ والے میں تو ادا پر مرتب کی کیونکہ امام کے ساتھ ہی ادا کر رہا ہے اور وقت بھی باقی ہے تو اقامت کی نیت کس پر پیش ہوئی ادا پر وقت بھی واقع ہے اور امام کے ساتھ کرنے والا تو اس لئے یہ اثر کرے گی اور اثر کیسا کرے گی چار ہو جائے گی صحیح نہیں اور قضاء پر اگر یہ مرتب ہو تو اثر نہیں کرے اب یہاں پر فرماتے جس طرح یہ تینوں اقسام حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں تجریف حقوق اللہ میں بھی ان میں سے پہلی مثال یہ رد عین المغصوب عین مغصوب کو واپس کرنا عین مغصوب کسی کا کوئی مال غصب کیا بے عین اسی وصف اور صفت کے ساتھ واپس کر دینا اس کو کہیں گے ادائے کامل ہے عین مغصوب کو واپس کرنا ای من انواع الادا ادا کے انواع میں سے کیا ہے رد عین الشیع اس یعنی جس کو اس نے غصب کیا اسی وصف جس کو اس نے غصب کیا مال کو کیا ہے اس طور پر کہ مغصوب جو ہے وہ کسی جنایت جرم میں مشغول نہ ہو دین میں بھی مشغول نہ ہو وَبِدُونِ أَنْ يَكُونَ نَاقِسًا بِنُقْصَانٍ حِسِّيِّن اور یہی کہ وہ کسی حصی نقصان سے کیا ہو ناقص نہ ہوا حصی نقصان سے مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کوئی غلام غصب کیا اور غلام کو جب واپس کر رہا ہے تو غلام ایسا ہو کہ بےعینی اسی وصف کے ساتھ واپس کرے جس وصف کے ساتھ اس نے اس کو غصب کیا تھا اس طور پر کہ وہ مغصوب جو غلام ہے کسی جنایت میں مشغول نہ ہو جنایت میں مشغول نہ ہو کہ مان لیجئے کہ کسی کا قتل کر دیا اس نے جا کر کس کے پاس غاصب کے پاس جا کر اب جب یہ لوٹ کر آیا اس کے پاس تو جنایت میں مشغول ہو چکا ہے یا دین کے ساتھ مشغول ہو چکا ہے دین کسی سے کرز لے لیا وہا پر تو جب یہ واپس ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پر دین ہے یا بدون یہ پورا ناقص ہے نقصان نہیں اور نقصان حصی کے اور بغیر اس کے وہ کسی نقصان نے حصی نقصان کے ساتھ ناقص ہو چکا ہو حصی نقصان پہلے گیا تھا بلکل آدھا اس کے صحیح سلامت تھے وہاں جا کر اس کا پیر کٹ گیا تو یہ نقصان حصی ہو گیا تو اب اگر نہ تو کوئی جنایت میں مشغول ہو گلام اور نہ کوئی دین میں مشغول ہو اور کوئی ناقصان حصی ہوا تو اگر یہ سب صورتیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا یہ ادائے کامل تو یہ ادائے کامل کی کیونکہ یہ ادا کرنا ہے اسی طریقے پر جس کو اس نے غصب کیا تھا من غیر فطور بغیر کمی کے وَمِسْلُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْمَبِي الْمُشْتَرِي اور اس کی مثال کہ عَيْنِ مَبِي کو سُپرد کرنا کس کی طرف مشتری کی طرف عَيْنِ مَبِي کو مشتری کو سُپرد کر دینا وَتَسْلِيمُ وَدْتَسْلِمُ وَدْلِ سَرَف اور بدلِ سَرَف کو تسلیم کرنا سُپرد کر دینا اور مسلم فی کو سُپرد کر دینا مسلم الہی کی طرف اسی وَسْلِ جس پر عَقْد وَارِد ہوا کیا ہے عَيْنِ مَبِي کو مشتری کو سُپرد کر دینا مشتری نے مال دیا سمن دیا اور یہ مبی کیا ہے بیعین ہی جس پر یہ ہوا تا کہ عَيْب اسے پاک ہو صحیح نہیں اسی وَسْلِ آپس کر دے تو کیا کہہ لائے گا یہ عَدائے کامل ہوگا بدلے صرف کو سُپرد کر دینا بدلے صرف اور مسلم فی کو سُپرد کر دینا مسلم علیک اسی وَسْلِ جس پر عَقْد وَارِد ہوا اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں یہ بیعی کی کئی قسم ہوتی چیز ہے بیعی جو تو عَقْد سلم میں مسلم علی نے بیعی نہیں وہی چیز جو ہے نا وہ سپرد کر دی مسلم علی کے حوالے کر دی جس پر عقد وارد ہوا تھا تو اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ادائے کامل کی نظیر ہوگی بی مطلق کیا ہوتی ہے بی الائین بد دین عین یعنی عین شہ کو سون چاندی کے عوض فروخت کرنا اس کو بولتے ہیں بی مطلق اور اس بی میں عین شہ کو مبکہ مبی ہونا اور دین سون چاندی کا سمن ہونا یہ متعین ہو جائے گا دوسری ہوتی ہے بی مقائزہ بی مقائزہ بولتے ہیں بی الائین برائین یعنی عین شہ کو عین شہ کے عوض بیچنا گیہوں کے بدلے بیچنا تو کیا ہوگا یا گیہوں کے بدلے کپڑا فروخت کرنا گیہوں کے بدلے کپڑا فروخت کرنا تو یہ کیا ہوا عین شہ کے بدلے بی مقائزہ بی الائین بی الائین اور تیسری ہوتی ہے بی سرف بی سرف کہتے ہیں بیوددین بیددین کا نام بیوددین اس میں کیا ہے سمن کو سمن کے عوض فروخت کرنا یعنی ان دونوں قسموں میں عوض میں ہر ایک سمن بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کیا ہوتی ہے مبی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی بی سرف جیسے سونا چاندی میں دیکھئے تو یہ سمن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چوتھی سورت ہوتی ہے بی سلم بی سلم کسے کہتے ہیں تو یہ بی اس طرف آیا نا بدل صرف بدل صرف کو سفرد کر دینا مسلم فی اور مسلم فی کو سفرد کر نا مسلم علیک اسی جس پر عقد وارد ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے چوتھی والی صورت بے سلم بے سلم بے آجل بے آجل کا نام ہے یعنی مؤخر کر کے کرنا مثلا یہ ہے کہ پیسہ پہلے دے دیے جائیں اور مبی بات میں لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شئے معجل کو معجل کے وضع فروغ کرنا یعنی جو شخص شئے معجل کو ادا کرے گا اس کو رب السلم کہیں جلدی دے گا پیسے صحیح نہیں اور شئے معجل اس کو کہیں گے راس المال جلدی جی صحیح نہیں اور جو شخص شئے معجل کو ادا کرے گا حمزہ کے ساتھ معجل ہو اجل ہے اس کے اندر تو اس کو مسلم ملے کہیں گے صحیح جس کی ساتھ اور شیعہ معجل جو عین کے ساتھ ہے اس کو کیا کہیں گے راسل مال یہ چیزیں ہوتی ہیں صحیح نہیں اسی لئے انہوں نے کہا کہ بدلے صرف اور مسلم فی کو سپرد کرنے دینا مسلم علیہ کی طرف اسی بس پر جس پر اخد وارد ہوا ہے تو یہ کہلائے گا ادائے کامل کی نظیروں کی ٹھیک ہے اب یہ آگے بیان کریں گے اور بھی ادائے قاسر کی مثال ہے چلے رہے ہیں سلو علی الحبیب سلو علیہ محمد